بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی The قرآن is my life the way to connect with Allah سبحانه وتعالی اس کے بعد چھٹا کرنے کا کام جائی وہ ہے کہ قربانی دیکھیں کہ قربانی عید کا لفظ جب آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی کا تصور آتا ہے نا اہم ترین عبادت یہ جو ہے جلحجہ کے اہم ترین عبادت میں سے جو ہے وہ عبادت قربانی پھر الحمدلہ میں نے آپ کو بتا دیا قربانی کا پورا آپ کو definition دے دیا اور ایک بار میں یاد دلا دو شاید آپ میں سے کچھ نہیں سنا ہوگا یا بھول گئے ہوں گی تو دیکھیں کہ اردو میں بڑھ ہوتا ہے قربت نا قربت وہ میری بڑی جو ہے قربت دار ہے یعنی وہ میرے بہت قریب ہیں دیکھیں یہ ہر وہ چیز یعنی کہ یہ جو قربانی ہے نا قربانی یا قرب جس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے دیکھیں ہر وہ چیز جسے جو ہے وہ یعنی وہ جو چیز ہے جس سے بندہ جو ہے نا اللہ کی قربت حاصل کر لے اللہ کی نزدیکی حاصل کر لے اس کو ہر وہ چیز قربانی میں چلے جائے گی یہاں پر دیکھیں کسی جانوروں کو زبا کرنا is not قربانی آپ اگر سمجھے کہ آپ اپنی نین کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں آپ کچھ پڑھ لکھ کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں آپ اچھے چھے کام کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اس کے عبادت کر کے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے پھر اسی طریقے دیکھیں کہ یہ تعریف ہو گئی اس کی کس کی قربانی کی پھر دیکھیں کہ اسے جو ہے وہ ہمیں دیکھیں کہ اس عبادت اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر سبحانہ تعالی نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے ٹھیک ہے اس عبادت کا کونسی عبادت کا قربانی کی عبادت کا اس کو ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے اللہ نے جو ہمیں یہ دیا ہے موقع اسی طریقے سے اس کو عدا کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز جو ہے نا مومن کی مومن کے جو نماز ہوتی ہے نا وہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے اب آپ اپنے نماز کا جائزہ لے لیں آپ اپنے ایمان کے لیول کو چاچ لیں کہ یہ میری نماز کیا ایسی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتی جب میں نماز پڑھتی تو واقعی کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کرتی اسی طریقے سے دیکھیں کہ قربانی جو ہے نا اس کا حکم آدم اسلام سے لے کے ہر نبی کی شریعت میں رہا ہے یہ انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے اچھا وہ الگ بات ہے کہ اس کے مطلب قربانی کے طریقے الگ تھے احکامات الگ تھے طریقے بدلتے گئے شریعت بدلتی گئے لیکن قربانی کسی رہ کسی طریقے سے ہر ایک احمد کو ملی ہے اچھا کیا ہو پتا ہے کہ صحابہ نے ایک موقع پر پوچھا نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قربانی ہیں یہ تمہارے باب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے اوہو وہ یہ قربانی کا نام آئے how it is possible کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام نائے یا نا ایسا ہو سکتا ہے کیا نائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے جہاں قربانی کا ذکر آئے گا جہاں عبراحیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا یہ سٹرپی نٹلی وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ضرور آئے گا اس کے بارے میں دیکھیں کہ بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتائیں لگی ہوں کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی حلقی بات نہیں ہے جو یہ ہم قربانی وغیرہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم سے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرنے کو کہا گیا ابراحیم علیہ السلام کی سنت تو دیکھیں کہ اس بارے میں آپ سورہ سوفات کی آیت نمبر ایک سے لے کے 110 تک اس کی تفصیل آرام سے آپ پڑھ سکتے اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت طریقے سے وہاں پر اس کی ترجمانی بیان کی گئی ہے کی ہے کہ ایک واقعہ کہ دیکھو کہ ابراحیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد ان کی اسماعیل علیہ السلام اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ تو اللہ کی رضا کے لیے اور جو اپنے آپ کو پیش کر دیا اسماعیل علیہ السلام نے دیکھیں میں تھوڑا سا ترجمان صرف آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے سوفات کی آیت اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ دیکھیں سوفات کی ایک سو ایک میں کہ ربی حبلی من الصالحین اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں 99 سے اعوذ باللہ من الشیطان و وجیم وقال انی ذاہبن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں جو ہے اللہ کی طرف میرے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں وہی مجھے جو ہے وہ گائید کرے گا جب ابراہیم علیہ السلام نے یعنی کہ اپنے سب باپ دادا کے طور طریقوں کو غلط طور طریقوں کو غلط طور طریقوں کو چھوڑا اور اللہ کی طرف رخ گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ نیک اولاد عطا کر ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی خوشکبری دی تو خوشکبری دی ہم نے اسے ایک سمزدار بیٹے کی ما شاء اللہ کیا بات ہے سمزدار بیٹے کی خوشکبری دی دیکھیں اور آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک خوبصورت ہے نا بچہ دیکھیں ذرا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں لوگ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے اس کو ایک سمزدار لڑکی کی خوشکبری دی پھر جب وہ بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچائے نہیں تھوڑا سا یعنی ایک سمزداری کی عمر کو آئے تو پھر کہا کس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا یابو نیائی نیارو فیل منام کہے میرے بیٹے بے شک میں نے دیکھا ہے ایک خواب خواب کیا ہے انی از بہو کا فنگ ذور مات زیاترو کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں تو بتا دے ذرا غور کر اور مجھے رائے دے دیکھیں ذرا باپ بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو بتاؤ بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو that means عمل تو بچے پہ کرنا تھا نا تو وہ بچوں سے مشورہ کر رہے ہیں تم کیا کہتے ہو میں تمہیں زباہ کروں یا نہیں کروں کتنا خوبصورت نکتہ حالانکہ دونوں کے ایج میں آپ دیکھیں کہ پچاسی سے نوے سال کا فرق تھا پھر بھی وہ مشورہ کر رہے ہیں اتنا بہترین رول مارڈل as a son and as a father بہت خوبصورت طریقے سے ٹھیکے چلے بیٹا بھی اتنا باکمال اگدہ بیٹے نے بھی اتنا خوبصورت جواب دیا اب وہ جان کر جائیے جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے سبحان اللہ بتائیے اتنا بہترین عدب کس نے سکھایا تھا کیا اسماعیل علیہ السلام گئے تھے کسی سکول میں پڑھنے نہیں یہ تربیت تھی اس ماں کی جس نے اکیلے اس بچے کی تربیت جو ہے اس کے بچپن میں کی تھی جو ہے وہ حضرت حاجرہ کی بات ہے کتنی پیاری بات ہے آج دیکھئے کہ آج کی ٹائم پر یہاں دیکھئے کہ انڈیا یادر کانٹریز میں بات کرو آپ کے سامنے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ بھئی میں تمہیں زبا کرنے والا ہوں اور وہ اٹھائے گا فون اور بس پولیس کو فون ہمائے گا بھئی لے جاؤ میرے باپ کو مجھے قتل کرنے والا ہے وہ میں بھی ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ آج ماں اس درجے کی تربیت نہیں کر رہی ہیں اپنے بچوں کی وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ الگی کوئی رول موڈل دے رہی ہیں اپنے بچوں کو کے لیے آئیڈیال کسی اور کو چوز کر رہی ہیں ستاروں پر جو قدم رکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیال بنا رہی ہیں تو بھئی ستاروں پر جو قدم رکھ رہے ہیں ان کو آئیڈیال بنایئے پھر ان ستاروں کو اپنے بچوں کو آئیڈیال بنا کے دیجئے ٹھیک ہے تو یہ طرح خوبصورت نکتہ ہے آپ پہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کر لیے آپ کو جو حکم ملائے آپ کر لیے اور ضرور آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے سبحان اللہ دیکھیں ذرا دیکھیں کہ قرآن کے روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں انشاءاللہ مانگیں گڑ گڑائیں رویں آپ کو نہیں پتا کس طریقے سے کس ذریعے سے سبحان اللہ آپ کے بچے کو قرآن دیں دیں آپ کے بچے کے زندگی میں قرآن آ جائے گا آپ کو نہیں پتا بس آپ تڑپیے اور اس کے ساتھ سہتی دعا کریں اللہ میرے بچے کو بھی تڑپ لگا دیں دیکھیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے پھر جب وہ دونوں ایک رائے ہوئے ایک رائے ہوئے چلی بھائی باپ بیٹی کی جو رائے تھی وہ ایک رائے ہو گئی اب کرنا کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں اور والد نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل یعنی جو اللہ کا حکم تھا اب وہ عمل میں آ رہا ہے وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا اِبْرَاہِيمُ تو آواز ہم نے دی اے اِبْرَاہِيمُ قَلْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا تُو نے سچ کر دکھایا خواب کو اِنَّا كَذَلِكَ نَجِدِ الْمُحْسِنِينَ تب دیکھیں کہ آپ بولو گے یہ کیا بات ہوگی خواب ابھی پورا کہا ہوا انہوں نے تا دیکھا تھا کہ زبا کر رہے اور یہ کیا انہوں نے سپلٹ آیا تھا ہم تو دیکھیں کہ پانچ وقت کی نماز پر اللہ پکارتا ہے جو موزن ہوتا ہے اللہ کی گھریں پکارتا ہے لیکن اس پر بھی ہم نہیں چاہتے ہیں کتنے کم مسلمان ہیں جو واقعی امامداری سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں ایک خواب پر اِبْرَاہِيمُ اِبْرَاہِيمُ اپنی بیٹے کو لے نکلے اللہ کے راستے میں وہ زبا کرنے کے لئے اللہ حب پاس دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پر اس ہی آیت پر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتی ہوں کہ آپ بولو گے کہ انہوں نے زبا نہیں کیا تو خواب پورا کیسے ہوگا تو ایک بات بتا ہے ایک 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 سامنے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی بچے کو کچھ چوکلیٹ کھاتے دیکھیں یا کیاڈبری کھاتے دیکھیں آپ اس بچے سے کہیں کہ بیٹا جی پلیس آپ مجھے بھی دے دیں تو کیا کرتا ہے بچہ فورا میں تو سمجھدار بچہ نہیں فورا پیشے ہاتھ کر لے گا نہیں نہیں میں تو نہیں دیتا تو آپ اسے کہو گے اری نہیں میں تو آپ کا دل دیکھ رہتی مجھے چوکلیٹ تھوڑی کھانا ہے میں تو بس دیکھ رہتی کہ آپ مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں سیم تنگ ہیر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھئے کہ وہی چیزیں جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دی دنیا کے جو بھی چیزیں اسی کے ذریعے جو آزماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بڑی منتوں بڑی دعاوں کے بات دیا تھا اور وہی چیز ان کے لئے آزمائش بن گئے یہ سٹیپی نیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیا اگر آپ کو مال دیا ہے وقت دیا ہے آپ کو جوانی دی ہے آپ کے اندر ایک جان ہے یہ جو چیزیں آپ کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینا اسی کے ذریعے آپ کو آزمائے گا آپ کے وقت کے ذریعے آزمائے گا کہ بھئی تمہیں جو ٹائم دیا کہاں لگایا بتاؤ ذرا کیونکہ بھولی مت قبر کے تین سوال تو ہیں چلی بھئی کوشن پیپر تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دیا لو بھئی قبر میں آنا ہے تو یہ تین کوشن کی تیاری کر لو اس وقت مسلمان اتنی غفت کی زندگی جی رہا ہے دنیا میں تو کوشن پیپر لیک ہو جائے تو وہی کوشن پیپر ہی بدل دیتے ہیں جبکہ آخرت کو کوشن پیپر پورا دیا ہوا ہے پورا دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی تیاری نہیں ہو رہی کچھ بھی حشر کے میدان میں تین سوالات پانچ سوالات کیے بگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم ہل بھی نہیں سکتا اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے پانچ سوال میں سے کتنے سارے سوال یہ آئے گا کہ بھئی عمر دیا جوانی دی تمہیں جو ہے وہ مال دیا مال کمایا کہاں سے خرچ کہا کیا دین علم جو دیا اس پر عمل کیا کیا یہ نہیں پانچ کوشن کیے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان تمام چیزوں سے آزمات ہیں کہ بھئی جوانی دیا تو اس کو تم نے لگایا کہاں پر اب کیا ہوتا ہے پتا ہے جیسے ہی اب ایک شعور انسان کے اندر آتا ہے کہ اوہ اچھا اچھا مجھے یہ کیوں دیا گیا ہے اچھا مجھے اس پر رین کا کام بھی کرنا چلو بھئی جیسے ہی بندہ دینے کیلئے آتا ہے نا اللہ کے راستے میں چاہے وہ وقت ہو مال ہو جان ہو کچھ بھی ہو اللہ سبحانہ تعالی فوراں اس کو سب لوٹ آنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ اور میں آپ کو کہہ سکتی دعوے کے ساتھ کہ اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں بہت قریب سے دیکھا ہے آپ اللہ کے راستے میں اپنے برکت لگا تک دیکھیں چلو لیکن اللہ سبحانہ تعالی کو آرسوائیے اب آپ کو آرسوائیے ٹھیک ہے لیکن یہ میں بہت پریکٹیکل بات آپ سے کہہ رہی ہوں بہت پرسنل ایک ایکسپیڈینس کے بیس پر آپ سے کہہ رہی ہوں یہ دیفینٹلی اللہ سبحانہ تعالی کہ جیسی آپ آگے لگانے جاؤ گے نا راستے میں ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالی پلٹا کے دے دیں گے کیوں؟ کیونکہ آیت مجھے آپ کو ہی بتا رہی ہے کہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی کی زبا کرنا چاہا فوراً اللہ سبحانہ تعالی نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم تو نے تیرا سچ کر دکھایا خواب اور اسی طرح ہم جو ہے وہ نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں بے شکی یقیناً جو کیا تھی کھلی آزمائش تھی دیکھیں ذرا یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لئے بہت کھلی آزمائش تھی اور اللہ سبحانہ طرح کہتے ہیں پھر فتیہ میں دے دیا ہم نے اس کو ایک زبیہ یعنی آتا ہے کہ آپ دیکھیں آنکھ پہ پٹی بندی گئے بیٹے نے خود کہا کہ ابا جان آپ آنکھ پہ پٹی باندیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ دیکھیں اور آپ کے دل میں میری محبت آجائے اور تو نعوذ باللہ آپ جائے اللہ کے حکم سے پھر جائیں اور الٹا لٹایا تاکہ چہرہ بھی بلکل ایسا دیکھ نہ سکیں اور وہ دیکھیں کہ بندہ اللہ سبحانہ طالعہ جسے بچے کی ایکزامپل میں نے دینا آپ کو تو اللہ سبحانہ طالعہ بندے کا دل دیکھتے ہیں کہ میں نے تجھے یہ سب کچھ دیا کیا واقعی تو اسی میں گھر کر رہے گیا یا واقعی تو میرے اوپر یہ سب چیزوں کو جو ہے وہ لگانے کے لئے تیار ہے دیکھیں ذرا اسی طریقے سے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ طالعہ نے سب کچھ واپس کر دیا وہ بیٹا بھی دے دیا اور ان کی جو خواب کو بھی پورا کر دیا کہ ایک جانور جو ہے وقت زبیہ جو ہے وہ دنبا وہ اللہ نے جنہ سے بھیج دیا اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے زیباہ کر دیا سوچیں ذرا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دس جل حجہ کو جو ہے وہ قربانی جو ادا کرتے ہیں قربانی جو پیش کرتے ہیں ہوا کے لئے ٹھیک ہے کرنے والے ہیں آج دیکھیں کہ دنیا بھر کا جو مسلمان ہیں اس سنت کو فالو کرتا ہے یہ کرتا ہے دیفنیٹلی الحمدللہ اور اس بات کی اہد بھی کرتا ہے کس بات کی وہ پرمیشن لیتا ہے ازا سبحانہ طالعہ سے کہ اللہ ہم بھی ویسا ہی فرما بردار بنیں گے ہم بھی ویسا ہی فرما برداری لیے کریں گے جیسے کہ ابراہیم الاسلام نے کی تھی ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ ہمارا بچہ کیا سب کچھ دے رہا ہے آپ کو پتہ ہے قربانی جب ہم دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ طالعہ سے یہ پرمیشن لے رہے ہیں یہ اہد کر رہے ہیں کہ اللہ یہ قربانی تو میں کر رہی ہوں میرا مال دے رہا ہے میرا بچہ بھی دے رہا ہے میرا سب کچھ دے رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ جو بات ہے کہ سب کچھ تیرا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دعا میں سورہ بقرہ میں کہ جب ہم کسی کے مرنے کے خبر سنتے ہیں انہا للاہی وانہا یلائی واجعون اس ٹائم تو یہ پڑتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کہنے کے بجائے زندگی بھر تو کبھی بھی انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ تیرا ہے ضرورت ہے آج ہم نجھے اور آپ کو شعور کے ساتھ جو زندگی ہم جی رہے اس میں کہنے کے ضرورت اللہ میں بھی تیری میرا مال بھی تیرا میرے بچے بھی تیرے سب کچھ تیرا اللہ میرا کچھ نہیں ہے ایک بار بول کر دیکھئے شعور کے ساتھ لیکن جب نماز عدا کرتے ہیں اس کے بعد فوراں مت اٹھ جائے کریں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب باتیں کیا کرو یہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا دیا اس لیے مجھے لوگوں سے بات کرنے کا وقت بھی نہیں رہتا ہے اور دل بھی نہیں کرتا صحیح جو بات ہے کیونکہ میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کر لیتی ہوں میرے پاس ورڈنگ نہیں رہتے میرے پاس الفاظی نہیں رہتے میں کسی کیا بات کروں تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھئے کیونکہ انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی سلاموں نے علیہ وآہیم اسی بیس پر ہم علیہ السلام یہ ٹائٹل یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے عبرہیم علیہ السلام کو دیا عبرہیم علیہ السلام کون تھے وہ تھے جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن سے کہا چل فرما بردار ہو جا انہوں نے کہا اسلم تو ہاں میں فرما بردار ہوتا ہوں سوچئے ذرا آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ کیا واقعہ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما برداری کرتی دیکھیں کہ زندگی میں تو جو مال کے نا جو بھی زندگی ابھی میں آپ کو جو دعا بتا رہی تھے تو زندگی میں کیا ہوتا ہے ہم جو ہے وہ کبھی مال کے ہو کر رہ جاتے ہیں کبھی ہم سماج کے ہو کر رہ جاتے ہیں کبھی ہم جو ہے وہ صحت کے ہو کر رہ جاتے ہیں دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہوگا نا تو ہم اس کے راستے میں یقین جان بھی لگا دیں گے ہم اس کے راستے میں مال بھی لگا دیں گے ہم خون پسینہ بھی لگا دیں گے تو کیا ہونا چاہے آپ کے اندر اللہ کی محبت آنے چاہے جب آپ کے اندر اللہ کی محبت آئے گے تو آپ وقت کو وقت نہیں مانیں گے سمجھیں گے کہ نہیں بھائی میرا وقت بہت قیمتی ہے کیوں کیونکہ لگانے کے بعد بندہ سوچتا نہیں جو اللہ کے راہ میں وقت چلا جاتا ہے کبھی بھی آپ نے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا اوہو کیا ہے دو گھنٹہ میں نے یہ فالتو قرآن کلاس انگیس کر دیا استغفراللہ کوئی بھی نہیں کہتا کبھی میں نے تو نہیں سنا کسی سے بھی کیوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا جو مجھے اس کا یعنی ultimate جو ملنے والا ہے وہ بہت بہترین ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو چلیے اچھا تو آپ نے کیا سیکھا قربانی کا مطلب آپ نے کیا سیکھا دیکھیں قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے موٹا جانور لاؤ اور اس کے چرچے کرو سسرال میں اس کے فوٹو بھیجو بھائی دیکھو اور مائکے میں فوٹو بھیجو اور ٹی وی نیوز پر دے دو آپ کہ میں نے ایک کڑو کا ایک لاکھ کا بکرا لائیا ہے اور اتنا موٹا جانور لائیا ہے دیکھیں کہ قربانی تو قرب سے نکلائے نا ہر وہ عمل جسے بندہ اللہ کے قربت حاصل کرے تو بتائیں یہ پروپو گنڈا کر کے آپ اللہ کے قربت حاصل کر سکے گی یا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے کبھی بھی آپ جائے اتنا پروپو گنڈا کر کے اللہ کے قربت نہیں حاصل کر سکتے ہیں میں کیا کروں پہ اصل مقصد کیا ہے قربانی کا اصل مقصد دیکھیں قربانی کا تقوی اور جان ساری کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے اندر کہ بھئی میں جو مان لگا رہے ہوں جو میں یہ جانور لائے ہوں اللہ اس کے ذریعے تم میرے اندر تقوی پیدا کر میرے اندر تیری خشیت پیدا کر میرے اندر جو ہے وہ تیری محبت پیدا کر دیکھیں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ میرے لئے کیا کر سکتا ہے کیا میرے لئے مطلب اپنے جان دے سکتا ہے کیا اپنے مال کو دے سکتا ہے بس اللہ سبحانہ تعالی جاجتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھیں اسی طریقے سے سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو تمہارا گوش نہیں پہنچتا ہے خون نہیں پہنچتا ہے پھر خون تو بھئی جب زبا کرتے ہیں مٹی میں چلا جاتا ہے گوش تو بھئی ہم سب نوچ نوچ کے کھا لیتے ہیں اور کیا ہے اور پھر کیا پہنچتا ہے دیکھو اس کو تمہارا تقوی ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی کو بندے کی نیت جاتی ہے بندے کا تقوی پہنچتا ہے اب دیکھیں کہ اسی میں آیت میں اللہ سبحانہ تعالی آگے فرماتے ہیں کہ اتنوں بڑا جانور میں نے تمہارے قابو میں دے دیا تو بھی غور کیا آپ نے اوٹ جیسا اتنا بڑا جانور اللہ تعالی بتا ہے غور کرو اتنا بڑا اوٹ جیسا جانور اور میں نے انسان کے تابع میں دے دیا اس کو مسخر کر دیا دیکھیں اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اس بات پہ اللہ کی تم بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی یہ ہے تکبیرات اللہ کا شکر عدا کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سینس دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس کی بڑائی بیان کریں اور آیت کا اگلہ حسن ہے وہ اور خوشخبری ہے کس کے لئے محسنین کے لئے آسل درجے سے عمل کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے لیکن قربانی کے ذریعے اللہ کا جو ہے وہ قرب پانا آپ کا مقصد ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ جو قربانی انشاءاللہ آگلے دس بارہ دنوں میں انشاءاللہ ہم کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ہمارا مقصد کہانا چاہے اللہ تیرا قرب حاصر ہو جائے یقین کریے اور کوشش کریے کہ اگر آپ کو اپنے ہاتھ سے جانور زبا کرنے کا موقع ملے تو کر لیں پچھلے کئی سالوں سے اللہ کے حکم سے اللہ کا احسان ہے کہ میں اپنا جانور خود زبا کرتی ہوں میں کسی سے نہیں کرواتی ہاں بوٹی اوٹی نہیں بنا پاتی الگ باتیں لیکن زبا میں خود کرتی ہوں چھوری میں خود چڑھاتی ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا کیونکہ میں انہائیتوں کو فیل کرنا چاہتی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ بھئی اور کچھ لوگ پتوا بھی ذاری کر دیتے اوہو بھئی یقین کریے کہ تقریباً تین چار سال پہلے جب فرس ٹائم میں نے کیا تھا اور جس وقت میں چھوری چلا رہی تھی اس وقت یقین کریے کہ بلکل سارا منظر انہائتوں کا ملے سامنے تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے جو ہے جنت سے ایک جانور بھیجیا تھا ادھر بائی سے دیکھے کہ جو انسان اگر دیکھے کہ یہ سنت فالو ہی کرنا ہوتا تو ہر سال ہمارے بچے کے کس طرح کسی بچے کے قرباری دینی پڑتی ہے ہمیں نا وہ فیلنگ آنکھوں میں اتنی نہ ملائی اتنی نہ ملائی اللہ کی پناہ کہ زبا کرنے کے بعد میرے اتنے آنسوں نکلے اتنا میں روئی اتنا روئی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مطلق یہ ایک تو سنت ادا کرنے کا تُو نے معاقہ دیا وہ تیک الگ بات ہے لیکن لیکن کریے کہ فیلنگ بہت آتی ہے بس میں ایکسپریس نہیں کر سکتے آپ کو اس چیز کو بلکل بھی ابھی لیکن آپ فیل کر دیئے اس کو جس وقت انشاءاللہ آپ کو معاقہ لگے تو فیل کر دیئے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھے کہ ایک فرمان ہے کہ دہ جل حجہ کو یعنی کی خون بہانے کا جو عمل ہے نا اس سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں دیکھیں یعنی کی یہ ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ جب اللہ کے راستے میں یہ جل حجہ کو ٹین جل حجہ کو جواب یہ جانور قربان کرتی ہیں یہ زباہ کرتی ہے نا تو یہ سوچئے کہ اس دن اس دن بندہ اپنے وقت کو یہاں وزائے کرنے کے بجائے جانور قربان کرے اس کی جو بھی استطاعت ہے اس کی حساب سے نا تو اللہ سبحانہ کے دن جو ہے اپنے سنگوں کے ساتھ اپنے خوروں کے ساتھ اپنے خالوں سمیت جو ہے وہ آئے گا سبحان اللہ دیکھیں خون کا زمین پر یعنی خون کا جو قطرہ ہوتا ہے نا وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے کس کا اس جانور کا اللہ طرف فرماتے ہیں کہ تم یہ قربانی خوش دلی سے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ کو بتا رہی کہ یہ یہ فضیلتیں ہوتی ہیں اس کی تو تم بھائی روتے دل مار کے قربانی مت کرو بلکہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو کیوں ایسا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو خوش دلی سے قربانی نہیں کرتے یہ سیٹیفی نکلی اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہاں پر پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا کریں ایک گھر کا پورا میمبر ایک ساتھ کرے یا پھر الگ الگ کرے یا ایسے کرے یا ایسے کرے بہت سارے خیر مسئلے مسائے ہیں تو دیکھیں سیدھی سی بات میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں جب ہم کسی کے مطلب شادی میں اگر انیوٹیشن گھر پہ آیا ہمارے ہم شادی میں چاہتے ہیں تو بتائیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک گفٹ انہف ہوتا ہے گھر کا جو بڑا ہے اس نے دے دیا چلو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں بہت اتنا قابل ہوتے ہیں کہ بھائی چلو نی انڈیزیلی ہم جہے بہت قریب ہی ہمارے یہ ہیں چلو ہم انڈیزیلی کچھ اپنی طرف سے کوئی حدیہ لے جاتا ہے کوئی اور حدیہ لے جاتا ہے بس یہی بات آپ سوچ لیں اگر سمجھیں اتنی استطاعت ہے کہ گھر کا ہر فرق کر سکتا ہے تو کر لیں ٹھیک ہے ادھر وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ پوری فیملی کی طرف سے ایک بندہ بھی کرتا ہے جو ہیڈ آف دی فیملی ہے یا جس کے اوپر ذمہ داری ہے جو سورس جس کے پاس سب کچھ ہے تو وہ بھی کرے تو بھی انہف ہے ٹھیک ہے آج یہاں پہ تو انسان کام نہیں کرتا ہے تو صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور تم زباہ کر رہے ہو اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکیاں ما شاہ اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری باتیں دیکھیں اس لئے پتا ہے آپ کو پتا ہے جس کو یہ حدیث پتا ہوتی ہے اس لئے وہ بکرے کے وجہ دھمبے کی قربانی کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ دھمبے کے بال بہت بہت زیادہ رہتے ہیں کتنے زیادہ بار رہتے ہیں تو اس کا زیادہ اس لئے عجر ہے کیونکہ دھمبے کا اگر دھمبے کی قربانی ہم دیتے ہیں تو وہ اس کا عجر زیادہ ہے وہ الگ بات ہے بھئی مطلب اس کا گوش پسند نہیں آتا ہے تو لوگ بکرے کی قربانی کرتے ٹھیک ہے اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تھا کہ تم جو ہے وہ موٹا تم جو ہے وہ موٹا جانور جو ہے وہ پسند کرو موٹا جانور تم جو ہے وہ پسند کرو کیوں کیونکہ دیکھیں کہ یہ جو جانور جو بھی جانور ہوتا ہے جس کے ہم قربانی دیتے ہیں جبہ کرتے ہیں جو تو پل سرات پر وہ ہماری سواری بنے گا سبحان اللہ دیکھیں ذرا اور اسے کے ساتھ ساتھ دھمبہ اس میں بھی پسند کرتے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ اس کے صحابہ نے پوچھا کیا بال کہہ رہے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بدلے میں بھی ایک ایک نیک یعنی ایک ایک ان کے بدلے میں ایک ایک ثواب جو ہے اس کا عجر ملے گا اچھا ٹھیک ہے پھر لیکن شرط کیا ہے کہ خوش دلی سے کرے محبت سے کرے کیوں 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 بھائی کہ خوش دلی سے کرے اور محبت سے کرے اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے یہ یہ ہم جب خوش دلی سے کرتے ہیں محبت سے کرتے that means مجھے اللہ سے بہت محبت ہے اس لیے میں ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ سب کچھ سن کر آپ کو جو فیل ہو رہا ہے کچھ آپ کو یعنی کہ فیلنگ آئی کچھ کہ واقعی یہ ہمارا مذہبی تہوہار ہے فیلنگ آئی ہے آپ کے اندر کچھ یہ ایسی اب تک تو بس ایسی عید ہے عید ہے نئی کپڑے پہن لیے شوئیاں بنا لیے گھوم پیر لیے گوش کھا لیے that's it لیکن یہ سب سننے کے بعد آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں واقعی یہ ہمارا ایک مذہبی اصول ہے مذہبی تہوہار ہے ہمارا دیکھیں کیا یہ ممکن ہے ایک سوال میں آپ سے کرتے ہوں کہ is it possible کہ ایسا دین کے نام پر اور اس میں اللہ کی نافرمانی کے کام کیے جا رہے کیے جا رہے کبھی نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ دین کے نام پر صرف وہی کام کیا جا سکتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے جس سے عویر سبحانہ تعالیٰ کی رضا جس میں شامل ہو ٹھیک ہے اس لیے دیکھئے کہ خوشیہ کو جو ہے وہ یہ جو ایک عید کا ہمارے تہوہارے اس کو خوشی کے ساتھ ہمیں جائے وہ منانا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو الحمدللہ قربانی کے توپی پر بات ہو گئی اسی کے ساتھ کرنے کے کچھ اور مزید عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ احتمام کروں آپ اگر دیکھیں کہ زیادہ تر وقت اگر آپ کچن میں اور یہاں وہاں اگر پاس آؤٹ ہوتا تھا تو تھوڑا سا لیمیٹیٹ کریں گے دس دنوں کو غریمت سمجھے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ اگلے پر میں زندہ رہوں نہیں رہوں دو دن کے بعد میں رہوں یا نہیں رہوں لیکن آپ میں سے اگر میں نہیں بھی رہی تو آپ میں سے جو عمل کرے گا انشاءاللہ مجھے اس کا عجر ملتا رہے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو کچھ اور اچھے اچھے کام آپ کر سکتے ہو اور اس طریقے سے دیکھیں کہ یعنی کہ نیکی کے کام بس یہی نہیں کہ آپ نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لی نہیں بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں کسی کے آپ نے ہیلپ کر دی یا پھر سمجھئے کہ سب سے بہترین کام کریں گے آپ جو دیکھیں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لئے غصہ ہے کسی کے لئے ناراض کی ہے تو معاف کر دے ان کو یہ اتنا خوبصورت موقع ہے یقین کریں معاف کر دیں یقین کریں کہ وہ معاف کرنے کے بعد دل جو حلقہ ہوتا ہے بھلے وہ انسان آپ کی نظر میں کتنا ہی گنے گار ہو کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو معاف کر دیں اس کو اور یہ عمل یقین کریں کہ آپ کے زندگی میں بہت آسانیہ پیدا کر دے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو وہ کوشش کریں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نیکی کی چھوٹے سے چھوٹے مواقع کو بھی نہ چھوڑیں بلکل نہ چھوڑیں آپ کی جو کلاس آرس ہوں گے اس کو آپ کو برابر اٹین کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ ایر کے اکٹیوٹی میں بتا ہوں آپ کو ٹین ڈیس میں ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سورے ملک ہم لوگ ہیپس کریں گے گروپ ہم لوگ نے ماشااللہ تیار کیا تھا دین ڈیٹ گروپ ہم لوگ جو ہے تین تین دن دس دن میں ہم لوگ گھائنے ایرے دی تین دن آیتے لیتے تھے اس کو سمجھتے تھے اس کو حفظ کرتے تھے یہ ایک عمل تھا دیکھتے ہیں اور بھی کچھ آپ کی ذہن میں ایکٹیوٹی ہوگی تو ایم ریڈی فور دیس آپ لوگ مجھے مشورہ دے سکتی ہیں کہ یہ دس دنوں کا ہم اور اچھے سے کیسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ کی تو آپ کو جو بھی ذہن میں ہو آپ بتائیں مجھ کو اور نیکی کا کوئی بھی موقع نہ چھوڑے پلیز کوئی بھی ایسا کام نہ کریں یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ انٹرنلی آپ کو فیل ہو کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا میں نے یہ کیا تو اللہ بہت ناراض ہو جائے گا تو خوشش کریں ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے رب ناراض ہو جائے تو جسا کم اللہ خیر آپ لوگوں نے بڑی سبر کے ساتھ مجھے سنا جسا کم اللہ خیر again واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ربنا ولمنا انقصانا وإن لم تغفیر لنا وترحمنا لنا کنانا من القاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرتی حسنتا وقینا ربنا حبلنا من ازواجنا وزبیاتنا قررت عیون ودعلنا للمتقین امام ربنا لاتز قلوبنا بعود ایز حدیتنا وحبلنا من لدم کا رحم انکا انتالوحاب رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر تو اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم نے پڑھی ہے اگر اس پر عمل کرتے تھے اور بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائیں اور جو نہیں کرتے تھے اس پر تو اور اچھے سے جو ہے وہ عمل کرنے والا بنائیں انشاءاللہ اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ سبحان تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور دعا کرتے ہیں کہ آنے والا انشاءاللہ جو آنے والا ہمارا جو سال ہوگا اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اگر اس سال میں میرے لئے اگر تُو نے کوئی بدبختی لیگ دی ہے یا پھر کوئی آفت بلا یا کچھ لیگ دی ہے تو اللہ تُو چینج کرنے والا تُو تقدیروں کو بدلنے والا ہے تو اپنے پسل و کرم سے تُو میرے اوپر جو آنے والی مصیبتیں پریشانیاں اس کو تال دیں انشاءاللہ آمین اور یہ دعا کرتے ہیں کہ آواز سبحان ہمارے بچوں کو سبر ہمارے بچوں میں عطا کرے جو ابراہیم اسلام کی بیٹے اسماعیل اسلام میں اللہ نے دیا تھا وہ ایٹیکیٹ وہ سالی کا ہمارے بچوں میں دیں اور دعا ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی اپنے دین کے کام کے لئے چھن لیں اپنا پسند بندہ بنا دیں اور مجھے بھی اور ہم سب کو انشاءاللہ اور ہمارے بچوں کو دین کے دعائی بنائے اور اپنا پسند بندہ بنائے انشاءاللہ جزاکم اللہ خیل سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشخد اللہ الہ الا انت نستغ فیدو و نتوب الی سبحان رب رب عزت و سلام على المسلین والحمد للہ رب العالمين برحمت سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ انت نستغ فیدو و نتوب الی جزاکم اللہ خیل والسلام و رحمت اللہ و برکاتہ